اسلام علیکم this is موید پیرزالہ پاکستان کے حوالے سے ڈیویلپنٹس بہت ہیں اور ڈیویلپنٹس میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں اور میں تھوڑا سا آپ کو پسے منظر اس کا ڈسکرائب کر دوں کہ جو پرنسپل ایکٹیبٹی گزشتہ چوبیس گھنٹے میں پاکستان میں ہوئی ہے اس کی جو مین فرسٹ ہے وہ دو قسم کی ہے ایک تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں پکڑ دھکڑ گرفتاریوں کا اور جیل میں ڈالنے کا ایک پروسس چل رہا ہے جہاں مقدمات درج کی جا رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے پہلے بھی اگر تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساڑھے تین ہزار گوٹوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو چونکہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چار ساڑھے چار یا پانچ ہزار لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور تحریک انصاف کی بہت سی سیکنٹری لیڈرشپ جو روپوش تھی پہلے ملی نہیں ہے اس کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں جو جہاں مل رہا ہے اس کو گرفتار کر رہے ہیں قویسٹن یہ ہے کہ کون باہر رہ گیا ہے بھی کچھ چند گھنٹے پہلے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک ملاقات بھی کی اور اس ملاقات کے بعد یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف عمران خان کو جس طرح سے رینجلز نے اور نیب نے اٹھایا اسلام آز ہائی کورٹ سے اس کے اوپر ایک مقدمہ قائم کرے گی کہ دہشت گردی کے مقدمہ وہاں پہ غالباً قائم کیا جائے گا اس کا کتنا فائدہ ہو پائے گا اور عمران خان کے ساتھ کتنی لیڈرشپ جو ہے اس میٹنگ میں شامل تھی اس کو اسٹیج پہ ہم کوئی اسیس نہیں کر سکتے اور میں ان چھوٹی چھوٹی بہت سی چھوٹی چھوٹی جو ڈیولپنٹس ہیں ٹائنی ٹائنی ڈیولپنٹس ہیں ان میں میں پھسنا بھی نہیں چاہتا جو ڈیولپنٹس ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کر بھی دوں گا لیکن میری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک بڑی بگر پکچر کو دیکھ سکیں میں بڑا فرملی بلیو کرتا ہوں کہ اس وی لاغ چینل کو اس ویڈیو چینل کو دیکھنے والے بہت پڑھے لکھتے لوگ بھی ہیں بہت عمر اور تجربہ رکھتے ہیں دنیا بھر کے مختلف مالک میں ہیں امریکہ میں ہیں کینیڈا کے اندر ہیں بھردانیہ کے اندر ہیں پوری دنیا میں ہیں پاکستان میں ہیں مجھل کے بستہ میں اور لوگوں کا بڑا ایکسپیرینس ہے آپ سب لوگوں کا کوئی ایکزیکٹیو ہیں کوئی ملٹائنیشنلز کے ساتھ ہیں کوئی ڈاکٹر ہیں کوئی یونی پکچر میں تاکہ آپ لوگ خود سوچ سکیں کوئی خالی میں نے ہی نہیں سوچنا آپ لوگ سوچ سکیں کہ جو ایک گھنبیر قسم کی صورتحال ہے اس کے ایکچول کانٹورز ہیں کیا اور اس کا حل کیسے نکل سکتا ہے میری ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کو بڑی آپ کو ناجائز لگیں یا پروکیٹو لگیں خاص کر کے جب میں ورڈ ڈیل میکنگ استعمال کرتا ہوں تو لوگوں کو بہت زیادہ تغلیف ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ بڑی آئیڈلسٹ سنکنگ رکھتے ہیں وہ ایک ب perfect solutions exist کرتے ہیں میں اپنی because of the lens of international relations or history میں جب صورتحال کو دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں پر بھی black and white اور neat ستھرے ستھرے قسم کے decisions نظر نہیں آتے مجھے ایک بکری ہوئی عجیب و غریب قسم کے صورتحال نظر آتی ہے جس کے درمیان ڈیل میکنگ کرنی ہے حل نکالنا ہے solution ڈوننے اور میرا مقصد بھی ہر وی لوگ میں ہوتا ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ میرا جو مقصد ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مقصد ہے کہ میرا اس وی لوگ دیکھنے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ لوگ میز پریشانی کا حیجان کا نفسیاتی کسی depression کا شکار ہو جائیں بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سر لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر سکوں so let me first sum up کہ جو developments key developments ہیں کچھ تو میں نے پسے منظر آپ کو دیا لیکن میں key developments آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک development تو وہ ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ امران خان ان کی پارٹی یہ کہتے ہیں کہ ہم cases جو ہیں وہ درج کریں گے against the nab and the against the rangers یہ کتنے کارامت ثابت ہوں گے مجھے اس میں تھوڑی سی پریشانی یہ لگ رہی ہے کہ جب امران خان صاحب نے اپنی 57 minute کی speech کی ایک دن پہلے باہر نکلنے کے بعد جب لاہور پہنچے 57 minute کی اس خواہ سے جذباتی ہو گئے towards the end تو آپ نے دیکھا کہ اس کے شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو بھی relief مل سکتی ہے پاکستان میں ہمارا یعنی جو بھی کوئی اللہ تعالی کے بعد ہمارا آثرا ہے وہ پاکستان کی judiciary ہے پاکستان کی عدالتیں ہیں اور آپ لوگوں کو یہ کہا کہ آپ عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یہ بھی point کہ جتنا زیادہ عوام سپریم کورٹ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی یا جتنی بار associations اور وقلہ تحریکیں جو ہیں وہ عدالتوں کو اپنی آواز سنائیں گے عدالتیں اتنا ہی بہتر decisions کر سکیں گی because عدالتیں یہ محسوس کریں گی کہ وہ تنہا نہیں ہیں وہ اکیلی نہیں ہیں اور لوگ ان کے ساتھ کھڑیں to that extent امران خان صاحب کی بات میں وزن ہے اور logic ہے لیکن اگر اب امران خان صاحب کی گزشتہ ایک برس سے زیادہ کی پوری politics دیکھیں یا شروع کی politics دیکھیں ان کی دوہزار سولہ کی جب پینامہ کیس آیا تھا تو امران خان صاحب کی thinking کے اندر عدالت کا جو رول ہے سپریم کورٹ کا یا عدالتوں کا یا legal process کا constitutionalism کا رول جو ہے وہ امران خان صاحب کے ذہن کے اوپر بہت ہی زیادہ حاوی ہے یہ غالبن اپنی حساب سے ایک بڑا unique politician ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی جو سیاست کی جو چالاکیاں ہوتی ہیں اور جو political moves ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ believe کرتا ہے کہ آپ legal طریقے سے حل نکال سکیں گے میں نے کہا کہ unique politician ہے اور امران خان کو اس میں خاصی کامیاب بھی ملی ہے گزشتہ سالوں میں ابھی بھی ان کو یہ relief ملی ہے سپریم کورٹ سے جو relief ملی ہے کیونکہ مجھے یہ شک ہے مجھے یہ گمان ہے مطلب مجھے بہت deep seated یہ suspicion ہے کہ politics کا جو ambit ہے اور اس کا جو scope ہے اور اس کا جو size ہے وہ عدالت کے رول سے بہت زیادہ بڑا ہے اور مجھے جو political moves اور initiators ہیں وہ امران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی آمر کے اندر ان کے ترخش کے اندر مجھے سیاسی چالیں اور چالاکیاں کام نظر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور عدالت کے اوپر بھروسہ جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے یہ عوام کے اوپر دوسری چیز ہے عدالت پر بھروسہ کرنا اور عوام پر بھروسہ جائے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے اسی کے ساتھ اگر میں چھوٹی سی پخت ڈال دوں کہ ایک analysis کرنے کا طریقہ اس وقت جو situation ہمارے سامنے ہے جہاں عمران خان صاحب تو بہر آگئے ہیں لیکن پانچ ہزار کے قریب پی ٹی آئی یا بہت سے عوام کے لوگ جو ہیں انہی نہ صرف گرفتار کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے اوپر سنگین قسم کے دہشت کر دی اور مقابعات قائم کیا جا رہے ہیں لڑکیوں اور عورتوں کو اٹھا لیا گیا ہے بچوں کو گرفتار کر رہے ہیں لوگوں کی ماں کو اٹھا لیا ہے اور ٹیلیویشن چینل کی اوپر جو تصویریں سرخ رنگ کے ہاشیے لگا کے اچھی خاصی بزرگ خواتین کی تصویریں جو ہے یہ نادرہ اور نائی سی کا پاکستان کے نیشنل آئی ڈی کارڈ اور نادرہ جو documentation کا ریکارڈ ہے اس کا جتنا غلط استعمال پاکستان میں کیا گیا ہے خدا کی پناہ ہے میں جب دو ہزار سات میں آخری دفعہ برطانیہ میں رہتا تھا between 2005 and 2007 تو وہاں اس وقت کی جو گارمنٹ تھی اس نے یہ پروپوس کیا تھا کہ بریٹن میں ایک نیشنل آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے جو ہر شخص اپنے بٹوے میں کیری کر سکے جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے لیکن برطانیہ کے اندر اخبارات نے میڈیا نے اور شہریوں نے اور لوگوں نے مختلف تنظیموں نے اس نیشنل آئی ڈی کارڈ کے تصور کے اوپر اتنا وابلہ مچایا کہ وہ آئی ڈی کارڈ کا کانسر پریڈی جنورمنٹ کو کینسر کرنا پڑا اور میں چونکہ پاکستان سے ہمیں بہت عادت تھی نیشنل آئی ڈی کارڈ کی تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ ڈیٹا کے خلاف اتنا زیادہ جو ریزسٹنس ہے اس قسم کا کہ آپ کارڈ کیری کریں اس کے ذریعے اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کریں اس پہ آخر انگریزوں کو مسئلہ ہے کیا لیکن مجھے اب سمجھ آتا ہے کہ اس وقت آرگومنٹ یہ تھا کہ اگر ریاست اس قسم کا ایک ڈیٹا کر لے گی اور وہ ڈیٹا لو انفورسمنٹ کے اداروں کے ہاتھ میں ہو جائے گا تو شہریوں کی جو پریویسی ہے اور ان کی جو سنسر ڈگنٹی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے برٹن میں یہ آرگومنٹ ان کو سمجھ آتا تھا مجھے اس وقت بلکل بھی نہیں سمجھ آتا تھا اس کے آج پندرہ سولہ برس پندرہ برس ہو گئے ہوں گے تو اس کے بعد مجھے کلیرلی سمجھ آتا ہے کہ پاکستان کی چونکہ ایک irresponsible روگ اسم کی حکومتیں ہوتی ہیں جن کا قانون اور constitution سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک criminal مافیا ہے جس نے پاکستان میں حکومت کے نام پہ اپنے آپ کو وہ نے control کیا ہے اس پوری ریاست کو اس کے بیچے چھپیں تو یہ کس طرح سے وہ جو state کا documentation data ہے citizen کا اس کو یہ کس طرح سے misuse کر رہے ہیں کوئی قانون نہیں ہے کوئی constitution نہیں ہے citizen کے لیے کوئی save cards نہیں but coming back to تحریک انصاف overall strategy تو عمران خان صاحب کی کیونکہ ساری عدالتوں کے اوپر reliance ہے اس کے بارے میں چھوٹا سا میں analysis کا پخی add کر دوں کہ عمران خان صاحب تو سپریم کورٹ کی ایک intervention کے نتیجے میں باہر آ گئے لیکن باقی سارے پاکستان کی خاطر سپریم کورٹ عدالتوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس پہ بعض لوگوں کو شک یہ ہے کچھ لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے جیسے شاہین سے بھائی صاحب نے ایک ٹویٹ لکھا تھا جس کی اوپر میں نے counter ٹویٹ لکھا تھا نوٹ لکھا تھا اس کے شروع کے پیراغراف میں شاہین سے بھائی صاحب کا استدلاع لیے تھا کہ عدالت کو سپریم کورٹ کو establishment نے یا نظام نے استعمال کیا ہے تاکہ سسٹم کے اندر جو tension built ہے اس کو کم کیا رہا ہے اب انہوں نے اس کو بڑے positive طریقے سے دیکھا اس کو کچھ لوگ تھوڑا سا negative بھی دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور عدالت کو اس لیے استعمال کیا گیا کہ اس وقت مسلسل protest جاری تھے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی سڑکوں پہ بہت اشتعال تھا اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کے لیے ایک قانونی اور ایک مورل جواز بنانے کے لیے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کے دو دن کے بعد ان کو تو نکال دیا گیا تاکہ سڑکوں کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو یہ بتایا جا سکے کہ عمران خان اگر ان کا مطالبہ عمران خان کی رہائی تھی تو عمران خان کو تو رہا کر دیا گیا لیکن جو ایکچل پلان تھا کوئر صرف اپریٹس کا وہ اپنی طرح سے جاری ہے یعنی عمران خان صاحب کو ریلیف مل گئی اور اب باقی ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو ایک عذاب میں ڈالا ہوا ہے اور جو اگر مقصد یہ تھا اس میں تھوڑا ذہن میں اس کو لائیں پیچھے چلے جائیں تین دن پہلے جب میں نے پہلے اس پر ویلوگ کیا تھے تو میں نے شروع میں ہی پہلے ہی ویلوگ میں کسی غلط فہمی کا اظہار نہیں کیا تھا میں نے کہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری جس طریقے سے کی گئی ہے جس مینر میں کی گئی ہے اور اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ رینجرز نے اگر ان کو گرفتار کرتے بھی الخیر کیس کے اندر تو تھوڑے تہذیبی آفتر طریقے سے بھی گرفتار ہو سکتے تھے وارن دکھا کے بھی گرفتار ہو سکتے تھے یہ جو مینر تھا درمیٹک سٹائل جو تھا ایک ملٹری آپریشن کر کے گرفتار کرنا اس کا مقصد تھا تو انسٹیگیٹ دے پیپل اس کا مقصد تھا کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں لوگ جو ہیں اپنی جذبات اور ایموشن کا مظاہرہ کریں اور پھر جیسا کہ اب تحریک انصاف الزام بھی لگاتی ہے کہ ایسے گروہ تیار کیے گئے تھے فورنسز آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کہ پولیس کے ساتھ آپ کو سادہ ڈریسز کے اندر بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے ہتھیار بھی اٹھا رکھیں سو ایک پوری تیاریف ہی کہ جب لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلیں گے تو ان پروٹیسٹرز کے اندر کی دوسرے شرپسند اناثر جن کو ریاست خود کنٹرول کرتی ہے ان کو شامل کر دیا جائے گا یہ بہت سی چیزیں کریں گے بھی اور حجوم کو لوگوں کو انسٹیگیٹ بھی کریں گے کہ یہاں آگ لگا دو یہاں پتھر مارو یہاں یہ کرو اور وہ ان کا ایک دورا پلان تھا اس پلان کا مقصد کیا تھا یعنی امران خان کو اس طرح سے گرفتار کرنا اور اب جو گرفتاری ہیں آپ نے دیکھا کہ جاری ہیں جو اس وقت یہ چار پانچ ہزار لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس کوئی اور طریقہ ہی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کی ساری ہی ساری لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا جائے پرائیمری لیڈرشپ کو سیکنڈری لیڈرشپ کو ٹرشری لیڈرشپ کو ورکرز کو اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے بہرحال کوئی جواز کوئی جواز چاہیے تھا کوئی ایکسکیوز چاہیے تھا کوئی کہانی چاہیے تھی تو امران خان کی گرفتاری اس کے بعد ایموشنل لوگوں کا ریاکشن اس میں ہونے والی وائلنس اس وائلنس میں ان کو اپنا حصہ ڈالنا اس تمام چیزوں کے نتیجے میں جو مقصد تھا جو کہاں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں وہ تھا کہ آپ نے ایک تحریکی انصاف کو ایک دہشت کر تنظیم قرار دے کے اسے آپ نے کل ادم قرار دینا ہے اس کو آپ نے ایک ٹیررسٹ آرگنیزیشن ڈیکلیئر کرنا ہے جو ابھی بھی پی ایم ایلن کے باز لیڈر اور جیسے رانہ سانولہ صاحب نے آج اپنی جو پریس کانفنس کی اس میں ایک تو اگر امران خان صاحب کو رہی مل بھی گئی ہے تو پی ڈیم اور اسٹیبیشن کا جو باقی کا سارا پلان ہے وہ اسی طرح سے اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں which gives rise to the fears کہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ امران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے کیونکہ کیسز تو بہت سے ہیں ہر کیس میں کوئی بھی کیس یہ ہے آپ دیکھیں زل شاہ کے مرڈر کا کیس بھی ختم تو نہیں ہو رہا یہاں پر زیبہ چہدری جو جج صاحب آئے تھیں سیشن جج ان کے خلاف جو contempt of court کا کیس بنا ہے ان کے بحاف پہ وہ ختم تو نہیں ہو رہا امران خان کی اوپر دہشتگردی ریاستت دشمنی treason کے جو بہت سے کیسز ہیں وہ ختم تو نہیں ہو رہے تو یہ سارے کیسز چل رہے ہیں اور کسی بھی کیس میں کسی بھی جگہ کوئی لیگل نقطہ بنا کے امران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اب اگر امران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تو جب آپ نے پانچ ہزار لوگوں کو پہلے پکڑ لیا ہے اور ان کو رنکے خانباروں کے زندگی آپ نے مشکل میں ڈال لی ہیں تو کتنے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سڑکوں پہ نکل سکیں گے یہ ایک thinking ہے اس کو ذہن میں رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے یہ provocative thinking ہے کیونکہ ابھی تک تو کوئی symptom یسائی ایسا نہیں آیا کہ یہ نظام کوئی reconciliation کرنا چاہتا ہے کوئی صلاح کی طرف جانا چاہتا ہے آپ نے دیکھو آگا آپ اسے جو لوگ مجھے twitter پہ follow کرتے ہیں کہ میں نے کوئی دس پاندرہ گھنٹے پہلے میں نے ایک بہت ڈیٹیل ٹویٹ ڈالا تھا جس میں میں نے یہ argue کیا تھا کہ پاکستان کے نظام کی situation اس قسم کی ہو گئی ہے کہ یہاں پر ایک صلاح ایک reconciliation کی ضرورت ہے اس کو ہزاروں لوگوں نے اس کو retweet کیا ہے چھے سو سے زیادہ اس کے اوپر بہت بھی محصر قسم کے comments بھی ہیں لیکن وہ تو میری خواہش ہو سکتی ہے وہ ایک میرا vision ہو سکتا ہے ابھی تک گزشتہ چوبیس گھنٹے میں نظام کے اندر سے کہیں پر بھی امن کرنا reconciliation کرنا اور صلاح کرنے کا کسی قسم کا کوئی symptom جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آسا اب ان چند کی development کو دیکھنے جو ہوئی ہیں لیکن رانا صلی اللہ صاحب نے اور مریم اور انگزیب صاحبہ نے ایک press conference کی کٹھے بیٹھ کے جس میں رانا صلی اللہ صاحب نے پہلے تو بہت زندی explanation دی کہ جو الخیر university trust کا case ہے وہ بہت بڑا کررپشن کا case ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پر چار سو کے نال ایک ساڑھے چار سو دوسو دھائی سو کے نال کی زمین جو ہے نام انہوں نے ویسے نہیں لیا یہ بڑی interesting بات ہے کہ ملک ریاض صاحب کا نام کوئی نہیں لیتا کہ وہ ایک ٹائکون سے زمین لے لی گئی ہے یا وہ کہہ بھی نہیں رہے کہ کیا بس کہہ رہے کہ زمین لے لی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ زمین لے لی ہے اور اربوں روپے کی یہ زمین ہے اور اور اس میں میاں بی بی جو ہے عمران اور ان کی بہلیا عمران خان ان کی ہے جو ہے خود trustی بن کے بیٹھ گئے ہیں آہ کیس جو ہے وہ اس میں کچھ ہیں ingredient ضرور لیکن کیس کے اندر بہت سی weakness بھی ہے اگر یہ کیس کہیں چلا تو بہت زیادہ چل نہیں پائے گا یہ میں پوری کوئی اس پر بعد میں ڈیٹین discussion کروں گا فورنس اسی چیز کو دیکھ لیجئے کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اربوں روپے کی زمین جو ہے وہ لی لی ہے ملک صاحب سے مجھے بھی کسی property dealer نے کہا تھا آج سے کوئی سال ڈیٹ پہلے آہ کے دو سال ہوگے ہوں گے تقریباً ڈیٹ دو سال کے یہاں زمین لے لیں اس کی قیمت میں بہت تیزی سے اضافہ ہو جائے گا بہت وہاں نیچے الخیر university کا کام جو ہے اب وہ شروع ہو گئے تو میں وہاں دیکھنے کے لیے کیا تھا یہ الخیر university جو ہے یہ ایک depression میں ہے جب آپ صحابہ سے نکلتے ہیں اور اب دینہ کی طرف جارے ہوتے ہیں grand franck road جیٹی road پہ تو جو پہاڑی سلسلہ ہے اس سے جب آپ نکلتے ہیں اور آپ رخ دینہ کی طرف ہوتا ہے لاہور کی طرف ہوتا ہے تو آپ کے left hand پہ depression میں آپ کو الخیر university کا یہ پورا structure نظر آتا ہے سو میں یہ نیچے بھی گیا اور میں نے وہاں پہ لوگوں سے بہت بات کی جو کسان اور پرانے لوگ ہیں جب تک یہ الخیر university کا structure نہیں بناتا یہاں پر ایک کنال زمین جو ہے وہ ایک لاکھ سے لے کے یعنی ایک لاکھ سے کم بھی اس کی قیمت ہو سکتی تھی چالیس depending upon the precise location of the land جیسے کہ آپ سمجھ نہیں ہے سو اگر آپ یہ سمجھ نہیں کہ اگر یہاں پر کوئی ایک کنال بھی ہوتا ایک لاکھ کا بھی کنال ہوتا تو آپ یہاں پہ سو کنال زمین لیتے تو آپ کو ایک کروہ روپے کی ملتی پانچ سو کنال زمین سات سو کنال زمین لے لیتے الخیر university کے بننے سے پہلے تو وہ سات کروڑ کی ہوتی آٹھ کروڑ کر لیں دس کروڑ کر لیں پندرہ کروڑ کر لیں جتنا آپ نے اس میں exaggeration کرنی ہے وہ کر لیں لیکن وہ اربوں روپے کی زمین نہیں بنتی تھی اب الخیر مجھے بھی جس property dealer نے کہا تھا کہ یہاں زمین لے لیں میں نے لی نہیں بیکنز میں نے کہا اسلامباد ستنی دور جا کے کون کیا کرے گا تو اس کا basic idea یہ تھا کہ چونکہ الخیر یونیورسٹی بننے کے بعد اس زمین کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے argument یہ تھا کہ جو پہلے دس پندرہ بیس ہزار روپے کا کنال ملتا تھا وہ اب بھڑھ کے دیکھیں لاکھ روپے ڈیڑھ لاکھ روپے کا ہو گیا جو پہلے دو تین لاکھ روپے کا تھا وہ پانچ لاکھ چھ لاکھ روپے کا ہو گیا تو اور دس سال کے اندر اس کی قیمت میں بہت اضافہ ہوگا and so on اور منگلہ کی طرف سے ایک سیکنڈ ساڑک بن رہی ہے جو جیٹی روڈ کے پیرل لائے گی وہ آ کے پتہ نہیں پیچھے سے آ رہی ہے کھاریاں کے سائٹ سے تو یہ ساری اس قسم کی تینکنگ وہاں پہ ہوئی تو جب رانہ صلی اللہ علیہ صاحب اور باقی سارے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اربوں روپے کی زمین ہے اور میں نے دیکھا کہ بہت سے پڑھیں لیکھیں پوٹر کے اوپے بھی لوگ یہ فضول بکواس لکھ رہے ہیں یہ اربوں روپے کی زمین اس وقت تھی نہیں ابھی بھی ویسے نہیں ہے اربوں روپے کی لیکن جب یہ سب کچھ ہوا ہے دو ہزار اٹھارہ میں اس کی ٹرانسفر ہوئی یا پرچیز ہوئی تو یہ نہیں تھی اچھا اس کے اندرے ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ الیمنٹ ہے پاکستان میں اگر کوئی ریل اسٹیٹ کا جینیس پیدا ہوا ہے تو وہ میرا خیال ملک ریاض صاحبی ہیں جنہوں نے ڈی ایچ اے کو اس کی اوقات یاد دلا دی جب انہوں نے پہلا بحریہ کا سکیم پنڈی کے قریب انہوں نے بنایا پنڈی اسلامباب کے درمیان بحریہ ون ٹو سکس جب انہوں نے بنایا اس وقت تک تو ڈی ایچ اے سویا ہوا تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈیویلپنٹ کیا کرنی ہے پاک کیسے بنانا ہے یہ تو زمین لیتے تھے سرکار سے اور ایک گھٹیا قسم کی انہوں نے جیسا کراچی میں بنایا گھٹیا تیرین ڈی ایچ اے ویسا ہی یہ بنا دیتے تھے لیکن ملک کی تھنکنگ یہاں پہ کیا تھی ملک ریاض کی ملک ریاض کی تھنکنگ یہ تھی کہ اگر یہاں پر ایک یونیورسٹی بن جاتی ہے جس کو ایک آفیشل سٹیٹس ملتا ہے اور ملک ریاض صاحب نے ظاہر ہے عمران خان کو یہ آفر کی تو اس کے آگے پیچھے جو ساری زمین ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو ملک صاحب نے کوئی پانچ سو چھ سو کنال تو دے دی ہے یونیورسٹی کے لیے لیکن ملک صاحب نے اس کے آگے پیچھے میری انڈسٹینڈنگ ہے جو پراپٹی ایجنٹس نے مجھے بتایا زمین بلوں نے کہ ملک صاحب نے یہاں پر ہزاروں ایکٹر زمین خود سے بھی لے لی ہوئی ہے تو جب اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو ملک صاحب نے وہ جو زمین کوڑیوں میں خریدی ہے چند چند ہزار روپے کیسا ہے دوسری یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ جا کے ہزار کنال زمین خریدتے ہیں کہیں پہ ایک ہوں کے حساب سے زمین سیتے ہیں تو پھر اس کی پر کنال پرائس نہیں لگ رہی ہوتی ہے وہ سکتا ہے کہ کسی بہتر جگہ کے اوپر ایک کنال نو راکھ یہ دس لاکھ کا ہو لیکن جب آپ سو کنال لیتے ہیں تو پھر وہ دس لاکھ روپے کنال نہیں رہتا ہے اور جب آپ پانچوں کنال لیتے ہیں یا ہزار کنال لیتے ہیں تو پھر وہ آپ اس کو کوڑیوں کے حساب سے اٹھاتے ہیں جس طرح سے ملک ریاض صاحب سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیسے زمین اٹھانی ہے بحریہ انکلیب میں میرا خیال ہے تیس ہزار کنال سے زیادہ کی زمین انہوں نے خریدی ہے یہ چھوٹا سا میں آپ کو ایڈیا دینا چاہتا تھا لیکن میں اس پہ اس لیے پھسنا چاہتا کہ بھی میں ایک اور اس کی چیز کے اوپر جانا چاہتا ہوں سنانا صاحب نے الخیر یونسٹی کی تو بات کی انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل رحمان سپریم کورٹ کے باہر آ کے مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں لوگ کراچی پشاور ڈیفرنٹ جبوں سے نکل آئیں اس کی تصویریں بھی افاروں میں دکھا رہے ہیں اور لوگ بڑے غصے میں ہیں ایجنسیز نے بتایا ایجنسیز نے بتایا کہ لوگ بڑے غصے میں ہیں چونکہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عمر حضر بندیال صاحب انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے لوگوں کے اوپر اتنا دوگلہ ان کا سلسلہ ہے کہ لوگ آ کے بہت زیادہ اس کے حوالے سے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تاہم رانا سناؤلہ صاحب نے کہا کہ ہم نے مولانا صاحب کو سمجھایا ہے ابھی بیسے فائنل اس کا ورڈ نہیں آیا اور میرا خیال یہ ہو جائے گا کہ مولانا صاحب کو ہم روک رہے ہیں کہ آپ جو ہیں پی ٹی پی کیوں ان کے ساتھ ہے کہ آپ ریڈ زون میں نہ آئیں کیونکہ لوگ بڑے غصے میں ہیں بڑے بھپرے ہوئے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ مجھے پرائیم نیسٹر شہدہ شریف صاحب نے بھیجا تھا مولانا صاحب کے پاس میں اور اس آب ڈار صاحب دونوں وہاں پہ گئے تھے تو اب یہ ہے کہ مولانا کو کہا جائے گا کہ ریڈ زون کے باہر آپ کو مظاہرہ کریں یہ جو دن آتے ہیں وہ کوئی سوچنے سمجھنے والا بندہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا مولانا خود ہی ہوتے ہیں ان کے شاید خاندان کے چند لوگ ہوتے ہیں باقی سارے مدرسوں کے بچے ہوتے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں they are to be seen and presented not to basically mean anything more than that تو مولانا کو یہ جو مولانا اپنا جتھا اور یہ سارے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جو unthinking crowd ہے جو نہ سوچ سمجھنے والا crowd ہے جو human صرف دیکھنے میں لگتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو احتماد کو جھٹکا لگ گیا ہے پی ڈی ایم کے یہ سب ملکے کر رہے ہیں تو پی ڈی ایم کے احتماد کو جو جھٹکا لگ گیا ہے اس کو recover کرنے کے لیے reserrect کرنے کے لیے جو antics کیے جا رہے ہیں اس میں یہ ایک پہلا principle antics ہے باقی antics تو خرق cases اب ایک اور antics بہت زیادہ کیا رہا ہے کہ مختلف شہروں کے اندر قرائے کے ٹٹو کٹھے ہو کے ریلیز نکال رہے ہیں وہ نارے مار رہے ہیں اب آج پاکستان کے favor میں اور وہ کراچی میں بھی نکل رہے ہیں وہ different شہروں میں بھی نکل رہے ہیں وہ tribal areas کے اندر بھی نکل رہے ہیں اور اور یہ ہمیشہ یہ لائے جاتے crowd یہ کبھی بھی natural organic spontaneous genuine قسم کا کوئی crowd نہیں ہوتا یہ crowd لائے جاتا ہے ترلے منتق کر کے in certain instances ہمیں پتا ہے being part of the media کہ اس اس قسم کے جو ریلیز و crowd ہوتے ہیں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں دو ہزار چودہ میں جب گولی چل گئی اسلامباد کے اندر دھرنے کے درمیان میں drop scene میں تو میں نے ایک سمجھدار افسر سے یہ پوچھا کہ بھائی ایک خالی ریلی نکلی لاہور کے اندر اور یہاں بندے بھی مر گئے ایک دو تو کچھ ہوا نہیں آپ لوگ کی ساری کس قسم کی آپ کا طاقت اور influence ہے کہ بڑے سمجھدار وہ اس وقت شخص تھے اور بڑے important تھے پوری چیزوں میں تو انہیں کہا کہ بھائی ڈاک صاحب یہ ریلی جو ہے موسکی نہیں نکلتی وہ جو ایک ریلی نکالی تھی کسی مذہبی تنظیم میں لاہور کے اندر وہ آٹھ کرو روپے کا انہوں نے ہمیں بل دے دیا رات کو تو آپ اس سے اندازہ لگا سیں ملکل میں آپ کو ایکچول واقعہ سنا رہا رہا ہوں کی جو بھی ریلیز اور یہ crowd اور یہ جھنڈے اٹھا کے لوگ نکلتے ہیں یہ موٹر سائیکل کا جلوس اور کراچی میں کاروں کا جلوس تاہد نظر چل رہا ہے ان سب کی ٹیکس پیئر کے بچائرے کے غریب کے پیسوں سے یہ پیسے دے کے یہ جلوس اور ریلیز جو ہیں نکالی جاتی ہیں اب سیڈلی حکومت سب نے یہ ڈسکور کر دیا یعنی یہ بھولی گیا پورا پاکستان کا میڈیا کہ لاہور خیہر کے اندر کوئی کور کمانڈر ہاؤس بھی ہوا کرتا تھا وہ تو ختم ہوگی بات اب وہاں صرف جناح ہاؤس تھا اور جناح ہاؤس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے دہشت گردی کا اس کی کونڈمنیشن جاری ہے وہاں ممبتیوں کے شمیں جلا جلا کے ممبتیوں کے ساتھ وہاں پہ لوگیں کٹھے ہو رہے ہیں اور پاکستان کے تین تیس کے تین تیس جو نیوز ان کانڈر فیس کے چینل ہیں وہ سارا دن یہی دکھاتے رہے ہیں کہ جناح ہاؤس کے اوپر لوگوں کو کتنا غم اوسائے اس کے علاوہ تحریک انصاف کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر دکھانے کا جو جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے ٹیلیویزن چینلز کی اس میں اے آر وائز سمیت سارے یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ خالی جیو لگا ہوا ہے یا سامہ لگا ہوا ہے اے آر وائز سمیت سارے ٹیلیویزن چینلز جو ہیں بول میں نے دیکھا نہیں وہ اسی نیک کام کے اوپر لگے ہوئے کہ وہ مسلسل ثابت کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایک دہشت کے تنظیم ہے کوئی ایسا بندہ وہانی میں نے دیکھا جو کام از کام ایک کاؤنٹر کوئسٹن کے پوچھ رکے کسی سے یہ ہمیں لوجک بتا دیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کے خوف سے آپ الیکشن نہیں کروارے وہ دہشت کے تنظیم کیسے ہو سکتی ہے اور اگر وہ دہشت کے بن گئے ہیں تو what are the sexes circumstances جس میں یہ جماعت جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ دہشت کے تنظیم جو ہے وہ بن چکی بھرل یہ تو چند اس کی حوالے سے ڈیویلپنٹس ہیں میں اب آپ کو اس کی بگر پکچر جو میں نے آپ سے پومس کیا تھا کہ ہمیں بگر پکچر کا سوچنا چاہیے بکوز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خود اپنے طور پر بھی چیزوں کو دیکھ کے نتیجوں پہ پہنچ سکتے ہیں دیکھیں مجھے یاد آتا ہے کہ 1978 میں ایک امریکن سیکائٹرز تھے سکوٹ پیکٹ ان کا نام تھا ان کی ایک کتاب بڑی مشروع جس کو کہتے ہیں کہ ہنڈرڈ ملین کوپیز اس کی پبلش ہو چکی ہیں یعنی پڑھی جا چکی ہیں اس کتاب کا نام تھا دی روڈ لیس ٹریبلد دی روڈ لیس ٹریبلد وہ سڑک وہ راستہ جس پہ لوگوں نے کم ٹریبل کیا دی روڈ لیس ٹریبل اس کتاب کا جو پہلا جملہ ہے opening sentence of the book in the first chapter is life is difficult once you understand that it starts to become easy زندگی مشکل ہے لیکن ایک دفعہ آپ اسے جب تسلیم کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی مشکل ہے تو زندگی آسان ہونے لگ جاتی ہے پھر اسی چپٹر کے اندر وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ 1978 کی کتاب ہے اسی چپٹر میں کہتے ہیں کہ جب گاڑی آپ کی کھڑی ہو جاتی ہے یہ نہیں سٹارٹ ہوتی تو آپ اس کے نیچے جب لیٹھتے ہیں دیکھنے کے لیے تو اوپر آپ کو تاغوں کے گچھے نظر آتے ہیں اور آپ کو ایک خوف تاری ہو جاتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا گچھا ہے جس کو میں نے دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر آپ تھنڈا سانس لیں اور تھنڈا سانس لینے کے بعد آپ دیکھیں کہ کون سی تار کہاں سے نکل کے کہاں جا رہی ہے اور جب آپ ان کی انٹر کنیکٹیوٹی دیکھتے ہیں تو اس انٹر کنیکٹیوٹی کے بعد ہو سکتا کہ پانچ منٹ یا دس منٹ میں آپ گھڑی کو سٹارٹ کر لیں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس کیبل نے کدھر جانا تھا یہی صورتحال پولٹکس کی بھی ہے دنیا کی اور اس میں مختلف چیزوں کی انٹر کنیکٹیوٹی کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے تو پاکستان کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے جو ایک عذاب ڈپا ہے جو کیوس کی صورتحال ہے جس کو لوگ مختلف طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس کے بٹم کیا ہے اور کس طرح سے کون سی تار اگر کھنچیں گے تو کوئی صورتحال کی بہتری جو ہے وہ ہو سکتی ہے ایک اور کی لیے کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے ہوئے ابھی جب برطانیہ کے وزیراعظم رشی صونف صاحب سے ہاؤس آف کومن میں سوال پوچھا گیا عمران خان کی کرفتاری کے مینر کے حوالے سے تو انہوں نے اس کا بڑا کرس جواب دیا کہ یہ وہاں کا انٹرنل میٹر ہے ہم دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اور اسی قسم کے سوال جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس کی جو بریفن ہوئی امریکہ میں جو صدارتی محل ہے اور جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفن ہوئی وہاں بھی پوچھے گئے اور اتنے ہی وہاں پر سوال جو ہیں جواب دیا گیا کہ یہ بڑا انٹرنل میٹر ہے ہم دیکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ہم انٹرفیر نہیں کرتے اب اس میں اگر واقعی انٹرفیر نہ کرتے یہ چین ہوتا پھر تو ٹھیک تھا کیونکہ چین اور جو ہے اس کی تو سٹیٹڈ فورن پولیسی ہے ستر برسے کہ وہ دوسرے ممالک کی اندرونی پولیٹکس پر کومنٹ نہیں کرتے لیکن یہ وہ ممالک ہیں آپ نے دیکھا ہے خود کوئی بھی آپ نے سیاسا نہیں ہوگا جس کا مشاہدہ یہ نہ ہو کہ جب ایران میں کچھ ہوتا ہے سیریا میں کچھ ہوتا ہے ترکی میں کچھ ہوتا ہے رشیا میں کچھ ہوتا ہے عوام مظاہرہ سرک پر پروٹیس پولیس کی ایکشن آنسو گیس چائنہ ہانگ کانگ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ جو کی ڈپارٹمنٹس ہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے فورن ان کارمن بلت آفس ہے برنش پرائم منسٹر کی ٹیم ہے مختلف کی پارلیمنٹریانز ہوتے یہ سیز آف سٹیٹمنٹس اور کارمنٹس کرتے ہیں جو بڑے انٹینس ہوتے ہیں رگارڈنگ دس کے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے ایران میں جب بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بلکل قبول نہیں کیا رہے گا اور پھر جب یہ اس کی اوپر پوزوشن لیتے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے جو سو کالل مینسٹرین انٹرناشنل میڈیا ہے جس میں سی این این ہے نیو یوک ٹائمز ہے سی بی ایس ہے بی بی سی ہے الجزیرہ انگلیش ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس ملک کے ایران سیریا ترکی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بار بار اس کی جو فوٹیج ہے وہ دکھائی جاتی ہے کہ لوگوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے اس کی ایک تھیوریٹیکل وجہ بھی ہے کہ جو سو کالل لیبرال آرڈر ہے جس کو پوسٹ وار لیبرال آرڈر کہتے ہیں اس میں ہیومن رائٹس فریڈم ف ایکسپریشن میڈیا فریڈمز پولیٹیکل فریڈمز جو ہیں وہ اس کے بڑے امپورٹن انگریڈنٹ ہیں اور ان ممالک کا گریٹ پاورز کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ فریڈمز جو ہیں فریڈم آف میڈیا فریڈم آف پولیٹیکل ایکسپریشن رائٹ اور ہیومن رائٹ اگر محفوظ نہیں ہوں گے رہی بھی محفوظ نہیں ہوں گے تو پھر دنیا کا کوئی بھی کونہ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا تو جب یہاں سے یہ رد عمل آتا ہے تو ایک پولیٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ پاورز پاکستان کے اندر پی ڈی ایم کی جماعت اور اسٹیبشمنٹ کو یہ میسج دے رہی ہیں کہ بھائی وائنڈ اپ ان کو ایک طرح سے ایک ٹیسٹ اپروول بھی ہے اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو ختم کر لیں اور ان کے اوپر پریشر نہیں بڑھایا جا رہا ہے یہی صورتحال اس وقت تھی جب جنرل سیسی نے ایجک کے اندر مسلم برادر ہوت کو صاف کیا سٹڈکوں سے تو بہت انہوں نے ظلم کیا سینکروں لوگوں کو انہوں نے مار ڈالا تو یہ ممالک جو تھے انہوں نے چھوٹا چھوٹا کاسمیٹک ریاکشن کیا تھا پرنسپل تو موف تھی تھو ساؤدی ایرابیہ اور یو ای لیکن اسرائیل امریکہ اور باقی سب لوگ جو تھے وہ اس پہ خاموش رہے اسرائیل تو خیر بولتا بھی نہیں ہے کسی اور بلک پہ لیکن مطلب اس پہ یہ خاموش رہے اب یہی صورتحال پاکستان میں which brings us to the interesting analysis کہ یہ وہ چیز ہے جس کو ہزاروں سینکروں دفعہ ڈینائی کیا گیا عمران خان پہ بھی بہت زیادہ دبار ڈال کے کوئی situation پہ لائے گیا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ نہیں میں تو میرا کوئی لگتا گلتی ہوگی تھی ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا اور یہ تو اندر سے وہ ایدر سے وہ لیکن اب نٹسل میں آپ کو کیا نظر آتا ہے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو ڈیل ہوئی ہے جنرل باجوہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان وہ ان کی ایک internal domestic ڈیل ہے لیکن اس internal ڈیل کو ایک external approval بھی اس کو حاصل ہے اور یہی بجائے کہ external دنیا جو ہے وہ support کریں بہت چلوں لوگ اس وجہ سے بھی confused ہوئے ہیں گزشتہ چند مہینوں میں کہ یا ان کی ڈیل ہوتی تو ان کو فوری طور پر آئی ایم ایف کے پیسے جو ہیں وہ مل جانے چاہیے تھے جب آپ یہ question اٹھاتے ہیں یا آپ کو یہ کہا جاتا ہے تو آپ ذہن میں رکھئے کہ گزشتہ چند دنوں میں ساؤدی عرب سے مزید two billion dollars اور یو ای سے ایک billion dollars جو ہیں دیے گئے ہیں اور یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے ویسٹ کے approval کے بغیر یہ نہیں اتنا کوئی محبت نہیں ہے پاکستان سے ساؤدی عرب و یو ای کو کہ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ نہ دیں تو وہ دیں گے تو یہ pipeline چل رہی ہے اور اس پہ ایک argument یہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے act کو مکمل کریں چیزیں صاف کریں اور اگر politics کو control کر لیں گے تو پھر آپ کو باقی جو stuck رکھی ہوئی financial aid ہے وہ مل جائے یہ نہیں ادھر بڑت ہے کہ اگر آپ عمران خان و تحریکی انصاف کو صفائیہ کر دیں اور ان کو control کر لیں یا tame کر لیں تو پھر آپ کو آپ کے باقی پیسے financial aid آئیم ایف وغیرہ جو ہے وہ بھی مل سکتی یہ کم از کم ایک argument ہے جس کو سوچنا بہت ضروری اب of course جب آپ اس کو اس طرح سے describe کرتے ہیں then it looks very depressing کہ اگر یہ معاملات اس قسم کے ہیں تو اس کا حل کا ہے لیکہ hand depressing اس میں کوئی شک نہیں life is difficult before you understand it's difficult and then it starts to become easy تو آپ کو اس میں جو پاکستانی diasporas ہیں United States کے اندر Canada کے اندر Britain میں اور یورپ کے different جگہوں پہ خاص کر کے جو Brussels یا Strasburg کے آگے پیچھے ہیں جہاں کی institutions باہت آتے ہیں European Union کے آپ کا جو رول ہے وہ بڑا بڑھ جاتا ہے اور یہ کوئی پتھر مارنے والی چیز نہیں ہے نہ ہی نارے مارنے والی چیز ہے یہ جلانے والی چیز ہے یہ چیز ہے argument build up کرنے کے لیے in the end پاکستان کو west سے ایک deal چاہیے وہ deal کیا ہو سکتی ہے میں اسٹیج پر speculate نہیں کر سکتا لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان کچھ requirements پوری نہیں کر سکا اگر جو requirements کے 10 point agenda ہوتا اور اس میں سے پانچ ہی پوری کر لیتے تو شاید یہ دن جو ہیں منہ دیکھنے پڑتے ایک میں example آپ کو دوں گا میں بات ختم کر دوں گا اس سے آپ کو بڑی clarity مل جائے گی یہ ذہن میں رکھئے کہ پاکستان کے اندر نواز شریف اور عاصف علی زرداری کے خلاف جو تبدیلی لائی گئی starting from 2013 14 onwards وہ عمران خان نے نہیں لائی عمران خان نے سڑکوں پہ ضرور اس کے لئے agitate کیا شور مچایا اپنی politics سے رن کی لیکن structural change نواز شریف کو politics سے نکالنا اور نواز شریف کا momentarily jail-o-wara میں جانا اس کے پیچھے پاکستان کی establishment کا ودودی دیان establishment کا narrative تھا اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ establishment دوسری direction میں چلی گئی اس سے کچھ بہت مشکل نہیں ہے یہ سمجھنا کہ وہ جو establishment تھی اس کو شکست ہو چکی ہے اور اب پاکستان کی establishment کو different قسم کے interest نے کچھ internal ہیں کچھ external ہیں انہوں نے control کر لیا اور جو ہم بہت زیادہ لوگ گصے میں فوج 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 کرتے رہتے ہیں یہ مسئلہ فوج کا نہیں ہے فوج کا تو structure اس قسم کا ہے کہ وہاں پر ان کو حکم ماننا ہے ان کو ایک chain of command ہے اس کی obedience کرنی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ فوج کی منشاہ یا vision نہیں ہے فوج کے اپنے بڑے مسئلے ہیں reform کے privilege کے corruption کے ہوں گے اور بڑی چیزیں ہوں گی لیکن جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان مسائل سے اس کا تعلق نہیں ہے یہاں تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو civil military ڈھانچہ ہے اس کے اوپر کچھ داقتوں کا قبضہ ہو گیا ہے جو پاکستان کو اپنی desired direction میں لے جانا چاہتے ہیں ان کے goals کیا ہیں in the end وہ بھی clear نہیں ہے کیا محض چین کے zone سے نکال کے ہندوستان یا امریکہ کے zone میں رکھنا ہے کیا اس کا مقصد denuclearize کرنا ہے کیا اس کا کچھ اور مقصد یہ clear بالکل بھی نہیں ہے اس پر بڑی speculation ہو سکتی لیکن اس طرح آپ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے بکوز اگر آپ ہر گولی میں اور ہر مظاہرے میں اور ہر case میں اور ہر statement میں الٹ جائیں گے تو bigger picture آپ کی جو ہے وہ آپ کی گم ہو جائے گی اور bigger picture ہی ہے جو اگر پاکستان کا میڈیا سمجھ سکتا ہوتا پاکستان کی بہت سے اور لوگ سمجھ سکتے ہوتے ہیں تو شاید ہمیں یہ دن دیکھنے ہی نہ پڑتے جو اس وقت ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں بکوز bigger picture کی بڑی کمی رہی ہے پاکستان کی political discourse کے اندر بکوز بڑی کمی رہے ہیں